مجھے چودہ لاکھ روپے کا چیک فرضی تھما دیا جس کا پیپر یہ میرے پاس ہے جو انہوں نے نیڑلے دے دیا اسے جو ہے ملزم گھوشت کر دیا چیک باؤنس ہو گیا نائی ایکٹو میں مقدمہ چلنا ہے ایک زمین کے معاملے میں دیا تھا اس نے زمین میں ہمیں پسا رکھا تھا تو اس نے واپسی ہمیں چیک دے دیا زمین دکھا کے اس کا سماج میں لوگوں کو بہت ڈر ہے جو اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں لکھوا سکتا اب آپ کے بھائی کے خلاف بھی کوئی مقدمہ تجھو ہے ایک میرے بھائی کے خلاف اس نے چھتر کا مقدمہ پنجی کرت کرایا کوٹ سے جس کی ابھی جانچ چل رہی ہے دروہ ریمیشنگ کر رہا ہے اس کی جانچ پولیس والوں کو ہی پھتاتی ہے پولیس والوں کو ہی پھتاتی ہے اس نے پہلے ایک ایک اسپیکٹر صاحب سے نریش پال سنگھ انہیں کوٹ میں کھینچ لیا ہے ایک شرما جی سے انہیں کھینچ لیا ہے جی سنگ صاحب آئے تھے تھانا گنج میں پہلے پچھلے سال ان کے خلاف بھی تین سو ایک چپن تین کا مقدمہ پنجی کرت کرایا تھا کوئی ادھیکاری اس سے سارے ڈبتے ہیں تھانا گنج کی پولیس بھی 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 اس کے گھر پہ جا کے کوئی دبیش نہیں دے سکتا اس طرح ہسٹری شیٹ ہسٹری شیٹ ہے اس کے خلاف جو ہے لگ بگ بارہ مقدموں کی تین ہسٹری شیٹ ہمارے پاس ہے ابھی لگ بگ دو دلزن کے آس پاس اس کے خلاف مقدم ہے اس کے پریبار کے پتہ جیل جا چکے ہیں کیا دام کرتی ہے یہ اس میک بیشتی ہے اس کے پتہ تمنچے بیشتے ہیں جو آج جیل جیل میں ہے اس سمیں یہ بھولے بھالے لوگوں کو ستا دیئے حقیقت یہ ہے کہ منڈی کے براور میں ایک جگہ ہے جو سرکاری ہے اس کے خلاف میں نے ایک ابلکیشن زلہ دیکاری مہدے کو دی تھی وہاں کے کافی لوگوں نے مجھے پیڑت لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ان سے رنگدانی مانتی ہے کیونکہ میں سبا ساتھ ہوں ان کی آواز اٹھانا میرا کرتا ہوئے ہیں تو میں نے زلہ دیکاری مہدے کو اس کے پیچھے میرے پر پیچھے بڑ گئی وہ اور اس نے میرے پر حملہ بھی گیا وہ سماج سے بھی کا دکھاتی ہے اپنے آپ کو جس پہ کی وہ ایک تھانے گنج سے اور کافی تھانوں سے ہسٹی شیٹر ہے اور اسی طریقے سے رنگاری مانگتی ہے وہ کچھے کے زمین بے قابضہ کر لیا کچھے کے پیچھے پڑ کے دھوک لڑکیوں کو کچھے پیچھے پڑ کے دھوک لڑکیوں کو کہتی ہیں تو چھہتر بنوا دی لوگ گھبراتے ہیں اس لئے کہ آواز نہیں اٹھاتا میں نے آواز اٹھائی اس کے لئے کتنے مقدمے درج ہیں اس کے خلاف قریب بارہ چودہ مقدمے ہیں تھانے گنج سے ہیں اور کتوالی میں ہیں بورڈ پہ ہیں سیولائنس میں ہیں کافی مقدمے ہیں اس کے خلاف کون کون سے مقدمے ہیں کافی مقدمے ہیں چار سو بیسی تین سو سات اور یہ ڈی پی ایسے وغیرہ کے کافی ہیں اچھا محلات کرتی کیا ہے کیسے لوگوں کو فانستی ہے اس زمین دکھا کر لوگوں کو فانستی ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ لوگ فانستی ہیں تو ان سے پہ رنگداری مانگتی ہے اور نہیں تو ان کو کہتی ہے کہ میں تمہارا پر کیسے لگوا دوں گی کیونکہ اس کے پاس کئی لڑکی ہیں جو باہر کی ہیں جن سے یہ تین سو سیتھا لگواتی ہے مجھے بھی اس نے دو دم کی دیئے اس کے سے ہٹ جا میری زمین سے ہٹ جا نہیں تو میں تیروں پر اور تیرے پریوار پر تین سو سیتھا لڑکیوں سے مرمو ہوں گی کیا ساتھ نکالیں آپ نے ان کے خلاف اس کے میرے پاس کھتونی ہے جس گھر میں یہ رہ رہی ہے وہ سرکاری جگہ ہے اور اس کے جو ہسٹری شیٹ ہے وہ میرے پاس ہے اس میں بارہ تیرہ مقدمے ہیں اور اس کی اسٹری شیٹ کو لیوئے ہیں اس پہ تو گنڈائیٹ لگنے چاہیے آپ کو آج کیا ایسا ہوا کہ آپ نے پریس کونفرنس بلالی پوری درہی ہے مجھے برابر دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تجھے مار دیں گے تو اس جگہ سے ہٹ جاؤ اور پانچ لاک روپے مجھے دے کس طریقے کا ڈر ہے آپ کو مجھے میری جان کا مال کا میرے پریوار کے جان کا خطرہ ہے اور برابر دھمکیاں دلوار رہی ہے کیونکہ یہ تین سو سات کی مجیم کھلے ہام گھوم رہی ہے اور اپنے آپ کو سماج سے بھی کا بتا کر لوگوں کو ٹھک رہی ہے جو تھانے گنڈ سے کھلی ہوئی ہے اور تھانوں میں بھی اس کے خلاف کافی مقدمے ہیں یہ سماج سے بھی آگے آڑ میں اپنے آپ کو سماج سے بھی کا بتا کر لوگوں کو ٹھک رہی ہے اس کی جگہ صرف جیل ہونے چاہیے تاکہ سماج کے لوگ وہ کارروائی کرنے سے ڈبتے ہیں 25 لاکھ کا چیز تھے ہیں 2.5 لاکھ کا 2.5 لاکھ کا بہت لوگوں کو دے رکھا ہے یہ 5 لاکھ کے چیک میں ابھی چھے مہینے جیل میں رہی تھی مجھے کمپرومائز کر کے ہی نکل گائی اب ہمیں اشنگہ کرائے کے شاتھیر اپرادلیوں سے کچھ بھی کروا سکتی ہیں ہمارے خلاف مجھے کچھ بھی موسیقی موسیقی